لیکن ناٹ بی آنڈ وہ جو سرکل ہے کتاب و سنت کا اس سے باہر نہیں لَا تَعَتَ لِمَخْلُوقِن فِي بَعْثِيَتِ الْخَالِقِ یہ آپ الجبرے کے فارمولے کے طور پر اپنے سامنے رکھئے اب اسے اپلائی کیجئے جیسے فارمولوں کے ذریعے سے پھر بڑے بڑے وہ سمھ جو ہے وہ حل کیے جاتے تھے سوالات صبح کا وقت ہے آنکھ بھی کھلی ہے کوادان کی آواز بھی کان میں آئی ہے آپ کا نفس کہتا ہے ابھی سو جی آپ نے اپنی چادر یا کنبل کو درست کیا اور کروٹ لی اور سو گئے یہ کیا ہے آپ نے کس کا حکم پیچھے پھینکا اور کس کا حکم مانا اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا نفس کے حکم کو آگے رکھا یہ شرک اس شرک کو جاننے والے بہت کم ہیں محلانا روم نے خوب کہا تھا نفس ماں ہم کم ترس فرعون نیست لیکن ارعون ارعون نیست میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے فرعون نے کہا تھا نا علیہ السلی ملک و مصر بہا ذہی الانہار و تجریب انتہتی چاہی اس ملک مصر کی حکومت میری نہیں ہے سارا جو یہ آپ پاشی کا نظام ہے انہار کا نظام ہے وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے جس کا چاہوں موگا کھلا رکھوں جس کا چاہوں بد کر دوں یہ تھا خدائی کا دعوات تو محلانا روم کہتے ہیں میرا نفس بھی اس سے کم تر نہیں ہے وہ کہتا یہ جسم میرا ہے اس پر میرا حکم چلے گا میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول کیا خرام کیا حلال تو فرعون سے کم تو نہیں ہے میرا نفس لیکن ارعون اس کی بہت بدد تھی فوج تھی لاؤ لشکر تھا تو اس نے زبان سے بھی کہہ دیا کھل کر آنا ربکم العالی میں مسکین ہوں غریب ہوں میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا اندر سے میرا نفس یہی کہتا ہے یہ نفس کی حکومت قرآن کہتا ہے بہران ہوتا ہوں دو جگہ یہ مضمون آیا ہے اَرَعَيْتَ مَنِتْتَخَذَا اِلَاہَهُ حَوَاهُ اَفْعَانْتَ تَقُونُ عَلَيْهِ وَكِيلَةٍ اے نبی تم نے دیکھا اس شخص کو اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے اللہ اکبر الہ لا الہ الا اللہ قلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں آ رہا ہے مَنِتْتَخَذَا اِلَاہُ حَوَاهُ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا الہ بنا لیا اَفْعَانْتَ تَقُونُ عَلَيْهِ وَكِيلَةٍ کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں سودھ حرام ہوا کرے جی حرام ورام ہمارا دندہ جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا تو اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا نفس کے تقاضے کو آگے رکھا کون معبود ہے آپ کا نام عبداللہ رکھئے نام عبدالرحمن رکھئے ہیں عبدالنفس نفس کے بندے نفس کے غلام پوچھا گئے ایو الحجرتِ افضل ہو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے عالی حجرت کونسی ہے افضل فرمایا انتہ جو را ما کرے ہا رب ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں آج رات ہی سے آپ حجرت شروع کر سکتے ہیں جائزہ لیجئے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف شریعت ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے فیصلہ کیجئے کہ آج کے بعد نہیں ہوگی حجرت شروع ہو گئی افضل الحجرہ سب سے افضل حجرت شروع ہو گئی جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا صبح نفس نے کہا بھی سوجا آپ نے نفس کی بات کو رد کیا اپنا کمبر اٹھا کے پھیکا اٹھے وضوع کیا نماز کے لئے آپ مسجد چل دئیے آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف یہ افضل الجہاد ہے اور سب سے چوٹی اوپر یہ ہے کہ جب وہ حق و باطل کی جنگ ہو تو جان ہتیلی پر رکھ کر بیدان میں حضر ہو جاؤ افرائیت من اتخذ الہہو ہواہو افانت تکونو علیہ وکیلہ کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا الہ بنا لیا کہہ رہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لیکن الہ تو اس کا نفس ہے اب اس کو انتہا پر لے جائیے اہد حاضر کا سب سے بڑا شرک سب سے بڑا شرک سب سے بڑا شرک عوامی حاکمیت کا تصور ہے حاکم اللہ کے سوا کوئی نہیں ان الحکم اللہ لاللہ ظاہر بات ہے فرعون نے اگر دعویٰ کیا تھا میں تمہارا خدا ہوں انا ربکم العالی تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کائنات میں نے پیدا کی ہے تمہیں میں نے پیدا کی ہے ذرا سوچئے کیا وہ بڑھرک موجود نہیں ہوں گے جنہوں نے اسے دیکھا ہو کہ آج اس کی ولادت ہوئی تھی کل اس کو اس کی کوئی اور سہری بنی ہوئی تھی یہ تو کیسے دعویٰ دعویٰ کیا تھا میرا حکم چلے گا میں نہیں جانتا علیہ السلی ملک و مصر مصر کی حکومت میری ہے کے نہیں یہ دعویٰ تھا یہ خدای کا دعویٰ ہے جنہوں نے испمالتا ہے